محرم الحرام کا خصوصی پروگرام تاریخ کردہ سلیم گلانی کے ساتھ صرف ایف ایم ون ہنڈر پار غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرام نہایت اس کی حسین اتدع ہے اسمائل حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے جو تاریخ رکم کر دی وہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے چاند کا نظرانہ پیش کرنے کا انمول سبق ہے ماہ محرم ہمیں اسی سبق کی تجدید کا موقع دیتا ہے سنیے تاریخ کربلا ترطیب و آواز سلیم کی لانی رات آٹھ بجے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درد السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر تاریخ اسلام کا ثانی عظیم مارکہ حق و باطل واقعات کربلا علمدار حق جگر گوشہ علی و بطول نواسہ رسول سردار نوجوانان جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مانا فروض زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر ایک بار پھر میں آپ کا مذبان سلیم گلانی ایف ایمن ہنڈیٹ کے کراچی اسٹیشن سے حاضرت امت ہوں تمام سامین کے خیر و آفیت کی دھیروں دعاوں کے ساتھ یہ سلسلہ گزشتہ بیس سال سے الحمدللہ جاری ہے اور لگتار آپ اس سلسلے کو میرے ساتھ سنا کرتے ہیں ایف ایمن ہنڈیٹ کے نیٹورک سے لاہور ملتان رحیم یار خان اور کراچی کے علاوہ اس کو فیس بک لائف پر آپ پوری دنیا میں میرے ساتھ سنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرمائے برکتیں پیدا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اتنی طاقت پیدا فرمائے کہ ہم نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حق اور صداقت بری زندگی کو اور ان کی شہادت کو اسی طرح سے بیان کرتے رہے میرے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں جو معاملت کے فرائز انجام دے رہے ہیں ندی بنساری صاحب ہمیشہ ہر سال میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں کمال ہیں اور بالخصوص میں اپنے اسٹیشن مینجر جناب محمد علی صاحب کا شکر گزار رہتا ہوں کہ وہ یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے گفتگو ہو سکے آج سے لے کر اور دس مورم الحرام تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا رات نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک اور ہمیشہ کی طرح جس طرح نو اور دس مورم کو پھر اس پرگرام کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے وہ میں ایک دن پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا کرتا ہوں پیس بک لائف پر آپ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ اپنے حصے کا کام کریں اور ہم اپنے حصے کا کام کریں وقت تھوڑا سا تنگ ہے لہٰذا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاریخ اسلام کا یہ اہم ترین واقعہ ہے شہادت حضرت امام حسین یہ صرف شہادت حضرت امام حسین نہیں ہے بلکہ یہ ایک حق اور باطل کی وہ جنگ ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک ایک باقاعدہ واضح لکیر کھنشتی ہے صداقت اور حق کے درمیان حضرت امام حسین حق پر تھے یہ بات آج چودہ سو سال بعد بھی بابانگ دہل کہی جا رہی ہے اور قیامت تک کہی جاتی رہے گی یزید کا کردار یزید کی معاصیت پوری کائنات میں ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہوئی حضرت امام حسین کی اس شہادت کے بعد تو بڑی ترتیب کے ساتھ میں شہادت کے واقعات آپ کے خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ محرکات اور وجوہات بھی جو عصہ نے کربلا کی وجہ بنی وہ بھی میں بیان کرنی کوشش کرتا ہوں اور انتہائی آسان اور سلیس انداز میں آپ تک اپنا پیغام پہنچاتا ہوں تاکہ بہت سے جو سٹوڈنٹ ہیں کربلا کے سبجک کے وہ اس بات کو سمجھ سکیں کیونکہ برسہ برس سے آپ لوگو میرے ساتھ اس پرگرام میں جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح تذکرہ کریں گے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کا اور ان کیا تھوڑا سا تذکرہ کر کے پھر آج کا موضوع فضائل اہلِ بیت کے جس پر ہم ہمیشہ کی طرح بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں یہ بڑی بشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن قطاب ہوتا ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کی طرف نشان دے گی ایک تو مقام اور مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کو بڑا واضح کر دیا اور دوسرا ختم نبوت پر مہر سبت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل کو حق پر رکھا تھا پھر یہ کہا گیا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ ان سے شیطان پناہ مانگتا ہے اور پھر رسول کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ عمر تمہارے اور فتنوں کے درمیان مضبوطی سے بن ہونے والا دروازہ ہے اور پھر رسول کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ عمر بن خطاب اہل جنت میں مسلمانوں کے سراج ہوں گے آپ کا نام و نصب حضرت عمر آپ کا نام جس نام سے ہم سب جانتے ہیں آپ کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق اور فاروق کے آزم کے نام سے آپ زبان زدو عام ہیں اور مشہور ہوئے آپ کے والد کا نام چونکہ خطاب تھا اسی لیے خطاب آپ کے لقب میں شامل ہوتا ہے والدہ کا نام حتیمہ بنت حشام اور آپ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ آٹھویں پوشت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ اعلان نبوت کے وقت تقریبا ستائیس سال حضرت عمر فاروق کی عمر رہی ہوگی یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریبا تیرہ یا چودہ سال چھوٹے تھے عمر میں آحادیث مبارکہ کے بعد ان قرآنی آیات کا بھی تذکرہ کرنا یہاں پر ضروری ہے کہ جو فضائل حضرت عمر فاروق کو بڑا واضح کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لائے تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور مومن وہ جو آپ کی پیروی کرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ جب یہ واقعہ بدر ہو رہا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان حالات میں ہمیں جو یہ قیدی ہیں جو بدر کے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور ایمان اور رسول کے دشمن ہیں اور انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور یہ وہ لوگ ہیں بدبخت کہ جو آپ یعنی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے اور یہ گمراہی کے سردار اور کفر کے امام ہیں تو یہ چار چھٹ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کی سربلندی حاصل ہو اور اہل شرک ہمیشہ کے لیے زلیل اور رسوا ہو جائیں ہم میں سے ہر شخص اپنے رشدار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس مشورے کو پسند کیا اور اس موقع پر قرآن کی جو آیت نازل ہوئی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ فیصلہ جو حضرت عمر فاروق کا تھا یہ اللہ تعالیٰ کیلئے بھی ایک پسندیدہ فیصلہ تھا سورہ انفال کی آیت نمبر سرسٹ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور جب تک وہ ان سے خوب خوریزی نہ کر لے لیکن اس خوریزی کا ہر کس مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بے گناہ کسی کو قتل کریں اسی لیے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بقیدہ چار شیط پیش کی کہ یہ یہ الزامات ہیں اور اس الزام کے تحت انہیں قتل کرنا واجب بنتا ہے اچھا اس واقعے کو یا اس صورتحال کو جو دشمنان اسلام ہیں وہ بڑا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جناب ان کے ہاں تو جو رسول کی بات نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا جو کہ میں نے ابھی آپ کے خدمت پیش کیا تو ابن مردودیہ نے حضرت مجاہد علی رحمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوئی رائے دیتے تھے تو وہ قرآن حکیم اس کی موافقت نازل ہوتا تھا یعنی کہ جب حضرت عمر فاروق نے کوئی رائے دی تو اس کی تاہید پھر قرآن مجید سے بھی ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفروعا روایت کیا جاتا ہے کہ اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری تو قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کے مطابق نازل ہوتا اور اس طرح کی کچھ روایات اور کچھ آدیث بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے اور تو اس کے بعد پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیز جس میں ارشاد رب العالمین ہوا کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اور ہم نے تاقید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب خوب صاف سترا رکھو تباف کرنے والوں کیلئے اور اتقاف کرنے والوں کیلئے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کیلئے حاکیم کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی تھی کہ رب العالمین بہتر ہے کہ مسلمانوں پر شراب حرام ہو جائیں یہ ایسی چیز کے ہوتے ہوئے مسلمان تجھ سے غافل ہیں یا ہو جائیں گے یا ہونے کا خدشہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں اس مشورے کا تذکرہ اس طرح سے کیا گیا کہ تم سے شراب اور تم جب تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھا جاتا ہے تو تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے تو اس کے بعد سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں جو شراب کے حرام ہونے پر نازل ہوئی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائی آیام میں اسلام کے جو ابتدائی آیام ہیں اس میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی ممانیت تھی حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ اس کے باوجود کچھ لوگ پورے ماہ کی پابندی نہیں کر پا رہے تو آپ نے اس گمان کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان مبارک کی راتوں میں مسلمانوں کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا اسی طریقے سے حلال ہو کہ جس طریقے سے دیگر ایام میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکوں کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی اور روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا تو سامین اکرامی مستنت تفاصیر میں یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منافق تو ساری عمر آپ کی توہین کرتا رہا اور پھر ایسے منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں چاہوں تو اس کی بکشش کے لیے دعا کروں یا نہ کروں چنانچہ نماز جنازہ کی فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی ممانیت کر دی اور یہ سورة توبہ کی آیت نمبر چراسی ہے اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ منکر ہوئے اور فسک میں ہی مارے گئے بڑی واضح آیت مبارکہ ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے پڑے لکھے افراد بھی جب کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر وہ دعا یا کلمات تحریر کر رہے ہوتا ہے بالخصوص جب یہ سوشل میڈیا آگیا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں تو بہت زیادہ عام ہیں بڑا ہے ابن حاتم علی رحمہ نے اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو ایک نطفہ اور مٹی سے پیدا کیا تو حضرت عمر فاروق کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ شانِ خدا بندی میں نکلے کہ برکت ہی برکت والا ہے وہ اللہ کے جو بہترین پیدا فرمانے والا ہے اور اس کے فوراں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تو بڑی برکت والا ہے اور اللہ سب سے بہتر بھرانے والا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ واقعہ فقت کے موقع پر جب منافقین نے سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تحمد لگائی تھی تو اس وقت رسول کائنات نے صحابہ اکرام سے اس معامل میں مشورہ کیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت عمر فاروق نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ان کا نکاح کس نے کیا تھا فرمایا اللہ نے حضرت عمر فاروق ارز کرتے ہیں تو کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی عیب دار چیز پسند کریں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تو پاکی ہے اللہ تیرے لئے بے شک یہ بڑا عظیم بہتان ہے تو یہ سامنے گرامی وہ الفاظ مبارکہ تھے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بڑا واضح کرتے ہیں اللہ پر ایمان اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کا تو ادھر حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد فوری طور پر سورہ نور کی آیت نمبر سولہ نازل ہوئی اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہ جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں کہ الہی پاک ہے تو یہ یہ بڑا بہتان ہے تو اکثر غلام بے ازن اپنے مالک کے گھر آیا جائے کرتے تھے بغیر اجازت کے اس دور میں لوگ چلے جائے کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کا غلام کمرے میں داخل ہو گیا اور یہ بات آپ کو بڑی ناغوار گزری اور پھر دعا فرمائی اچھا ہو کہ بغیر اجازت یا بے ازن گھر میں داخل ہونے کی ممانیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر ستائیس میں پھر اس کی اجازت مرحمت فرما دی کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ اور جب تک اجازت نہ لے لو ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ازواج مطاہرات کے لیے پردے کا خاص حکم جاری کیا جائے تو اس کے بعد یہ آیت خاص ازواج مطاہرات کے لیے نازل ہوئی سورہ اعزاب کی آیت نمبر تریپن جس میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو اور اس میں سترائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے اسی طریقے سے آگے چل کا بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جب ازواج مطاہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت میں شریک ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارق کر دیں یعنی کہ طلاق دے دیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی یہ آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر پانچ اس کا نزول ہوا جس میں فرمائے گیا کہ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہ طلاق دے دے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے عطاعت والیاں ایمان والیاں عدب والیاں توجہ والیاں بندگی والیاں روزے دار بیویاں پاک اور کماری سامنی گرامی گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا کمشب بریک بریک کے بعد باپیس آتے ہیں اور اسمان اپروز گفتگو کو مکمل کریں گے تاریخی کربلا میں آج میرا موضوع فضائل اہل 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 بیعت ہوگا سامنی گفتگو جاری رہے گا کم بولنا اکنمدی کی نشانی ہے بھائی 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 جب جیز کی ویکلی کبشت پرس آفر سٹار فور زیرو سیون ایش ملانے پر صرف ایک سو نبیر ملے کے لور میں ایک ہزار جیز منٹس اور سمس اور ساٹھ آف نیت منٹس ملے گی تو جب کون رہے گا بیٹا ہو دائل بھائی سٹار فور زیرو سیون ایش سوپر نہیں تو فور جی نہیں سوپر فور جی نہیں سوپر فور جی 100 ایش سوڑا ہے نہیں ہے وہ چلی رہی ابھی کی ہے سوپر فور جی کی ویکی دیجیل آفر ایمپوسیبل سے بھی آگے کی گیم ہے سان جی بھی دیتا سے کرو نون سٹاپ سکریمی سوشلائزیں اور گیمی اس کے لابہ چھے سو آفنیت منٹس اور آمیت منٹس اور سنس سے باتیں کر دے جاؤو پوپیسی رویس فور دردی کی دیس کاندر پرائز پہ آفر کے لیے ابھی سٹار ڈبل سیون ڈبل سیون ہیچ دائم کرو یا اپنے قریبی دیجیل کے پاس جاؤ پاکستان کے بیسٹ 4G نیتورک یو فون 4G کے لیے سب کچ تم ہی تو ہو اس تحاروں پر سے دیان ہٹھا ہے اگر تھی دیتا ہے سپریٹ ہٹھا ہے بزارتے سپریٹ اب کھل کے سنو موسیق اور کرو گیمیگ وید پرینز جاز ویکلی فریڈم آفر کے ساتھ پچاس جی بھی ڈیٹا ایک ہزار آل نیتور کنٹس اور سمس وہ بھی صرف 419 روپے کی لوٹ میں تو ابھی سٹار 737 ہش بورٹ ملاو اور پورا ہفتہ کرو انجوئی فریڈم سے سوپر نہیں تو 4G نہیں جاز سوپر 4G سب سوپر سوچنے والوں کے لیے جاز منتلی یوٹیوب اور سوشل آفر پائیں پندرہ جی بھی پچاس ادھر نیتورک منٹس پانچ سو جاز منٹس اور سمس صرف 450 روپے کی لوٹ میں سٹار 620 ہش بورٹ میں آئے سوپر نہیں تو 4G نہیں جاز سوپر 4G ملتا ہی like us on facebook.com slash fm247365 ملتا ہی 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 براہو سنیم گلانی کے ساتھ صرف ایف ایم ون ہنڈرڈ پا جی جناب السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان آپ سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ جتنے بھی دوست آپ آپ فیس بوک پر مجھے سن رہے ہیں اور ان کے پیغامات بھی مجھے موصول ہو رہے ہیں انشاءاللہ پرگرام کے بعد میں ان تمام پیغامات کو پڑھتا ہوں اور دوران پرگرام میں شامل نہیں کیا کرتا ہوں اچھا پرگرام کے آخری حصے میں آپ لوگوں سے بات بھی ہو سکے گی ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ ایک سو نوبر پر لاہور کی سماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اور ملتان اور رحمیر خان کی سماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ گیارہ وجہ تک آج یہ ایک خطبوت جاری رہ گی تذکرہ ہو رہا ہے فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کا تو ان آدیث مبارکہ سے اور ان قرآنی آیات سے جو فضیلت حضرت عمر فاروق ہے وہ بلکل واضح ہوگی چونکہ موضوع ہمارا فضائل اہل بیت اور تاریخ کربلا ہے اس میں ہم حدیتاً تذکرہ جو ہے حضرت عمر فاروق کا کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر اس گفتگو کو اپنی اختتام کی طرف لے جائیں گے کہ جس سے حضرت عمر فاروق کا جو تعلق اہل بیت کے ساتھ بڑا قریبی بنتا ہے اس کو وہ بھی بازے ہو جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ جب ایران کو فتح کیا اور اسلام کا علم بلند کیا تو مال غنیمت میں ایک شاہ کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جن کا نام شہربانو تھا حضرت عمر فاروق نے حضرت عمام حسین بن علی رضی اللہ عنہ نہوں کو مقدم سمجھا اور یہ شہزادی حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کے موقع پر اس حال میں ان کو پیش کیا گیا یا بھیجا گیا کہ آپ نے شہانہ پوشات پہنی ہوئی تھی جن پر ہیرے اور جواراہ جڑے ہوئے تھے اور سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ تھی اور اس طرح سے حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے شہربانو کو کیا گیا اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین اور خاندان مقدسہ سے اس قدر پیار اور محبت کی یہ چھوٹی سی روایت یا چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا کہ ایک شاہی خاندان کی خوبصورت پرجمال خاتون چاہتے تو وہ اپنے نکاح میں بھی رکھ سکتے تھے لیکن اس شاہزادی کو کہ اس پرجمال خاتون کو بمائے گران قدر اور بیش بہا زیورات سے مزین میں لباس فاخرہ ہیر جواہرات حضرت امام حسین کے نکاح میں دیا اور آپ سے ان کا نکاح کروائے گیا اچھا یہ وہی شاہزادی ہیں کہ جن سے جن کے بطن سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت زین العابدین آہ کی پیدائش ہوئی تھی اور پھر یہی وہ مولود مسعود ہیں کہ جن کی نسل سے آج ساری دنیا میں جتنے بھی سادات اکرام موجود ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی وجہ سے ہی ہیں کیونکہ آہ جو واقعہ کربلا ہوا تو آپ بیمار تھے اور حضرت امام حسین نے آپ کو جنگ لڑنے سے یا بہار آنے سے منع کیا تھا اور پھر آپ ہی کے سر پر جو سرداری کا تاج رکھا گیا تھا اور آپ پھر شہادت حضرت امام حسین کے بعد جو لوٹا پٹا کافلہ تھا جو بیویاں تھیں ان کو لے کر آپ واپس لوٹے تھے تو آج ساری دنیا میں جتنے بھی اچھ سادات ہے جو بھی سیزادے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں ان کی عالمے سے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا نہیں آئی اور نہ انہوں نے اس کی خواہش اور تمنہ کی مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا بھی آئی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ ٹھکڑا دیا بے شک حضرت عمر فاروق کے پاس دنیا آئی ان کے زمانے خلافت میں بہت سے ممالک فتح ہوئے بے شمار شہروں پر آپ کی وجہ سے قبضہ ہوا جہاں سے بے انتہا مال غنیمت حاصل ہوا مگر چونکہ آپ کے مزاج میں فقیرانہ اور سادگی تھی لہٰذا آپ اسی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے آپ ہی کے زمانے خلافت میں شہر مدین فتح ہوا تھا اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا تھا کہ اس سے پہلے کسی شہر کے کو فتح کرنے کے بعد اتنا مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا شہر مدین کے مال غنیمت کا اندازہ سامنی گرامی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے فتح کرنے والے لشکر کی جو سپائی تھے ان کی تعداد تقریباً کچھ ساٹھ ہزار کے قریب تھی اور بیت المال کا پانچ ماہ حصہ نکالنے کے بعد ہر سپاہی کو کہا جاتا ہے کہ بارہاں ہزار درہم مال نک ملا تھا اچھا اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ساٹھ ہزار سپائیوں کو بیت المال کا حصہ نکالنے کے بعد اب وہ بیت المال کا حصہ ففٹی پرسنٹ ہوتا تھا سکسٹی پرسنٹ ہوتا تھا یا سیونٹی پرسنٹ ہوتا تھا وہ ایک الگ بات ہے اس کے بعد بھی ان ساٹھ ہزار سپائیوں کے ہر ایک سپائی کے حصے میں بارہ ہزار درہم جو ہیں وہ نکت ان کے حصے میں آئے تھے اور جس کو مقصود درباروں میں کسرا بادشاہ کے لیے اور اس کے علاوہ جو مال بہت سارا تھا اس میں ایک خاص ایک فرش بھی بتایا جاتا ہے کہ تھا کہ جو سونے اور چاندی سے اور جواہرات سے بنائے گیا تھا یعنی کہ کوئی کالین نمہ چیز تھی جس کو مقصود موقعوں پر مقصود درباروں میں جب کسرا کے بادشاہ آیا کرتے تھے تو ان کے لیے بچھایا جاتا تھا اور تمام لشکر نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ قیمتی اور بیش بہا توفہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیٹیا جائے کہتے ہیں کہ اس کالین یا اس فرش کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک بالشت بر مربع ٹکڑی کی قیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیس ہزار درہم کے عوض ملی سی ہے اس کی یہ مقرر رقم تھی تو اس طرح یہ بلا شمعی بات کی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس دنیا چل کر آتی رہی مال و دولت آتا رہا لیکن آپ اسے ٹھکراتے رہے حضرت امام حسن جو صاحب زادہ حضرت علی کرم علا وجل کریم ہے اور برادر حضرت امام حسین ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا کہ لوگوں کو ان کی تنہائے ہیں اور ان کے ساتھ اتیات کے طور پر مال بھی تقسیم کرو تو انہوں نے آپ کو لکھا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بہت زیادہ مال موجود ہے حضرت عمر فاروق نے پھر ان کو تحریر فرمایا کہ کل جو کل مال ہے یعنی کہ مال غنیمت ہے جو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے لہٰذا اب وہ جو بچ گیا ہے وہ بھی ان مسلمانوں کو برابر تقسیم کر دیا جائے وہ مال حضرت عمر فاروق یا ان کی اولاد کے لیے نہیں ہے وہ اس میں سے ایک درہم بھی نہیں لیں گے تاریخ الخلفہ صفحہ نمبر ارسل یہ ہے فضائل حضرت عمر فاروق اور یہ ہے عقیدت و احترام اہل بیعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہنوں کو تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا کریں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام تاریخ کردہ سلیم گلانی کے ساتھ محرم حضرت عمر فارہ محرم حضرت عمر فاروق ان فور جی کی ویکلی ڈیجیٹل آفر ایمپوسیبل سے ہی آگے کی گیم ہے سار جی بھی ڈیٹا سے کرو نون سٹاپ سٹریمیگ سوشالائزنگ اور گیمیگ اس کے لابا چھے سو آفنیت منٹس اور آنلیمٹیڈ آفنیت منٹس ایک ایس ان ایس سے باتیں کرتے جاؤ وہ بھی صرف رویس پور دہتی کی دسکاؤنڈ پرائز پہ آفر کے لیے ابھی سٹار ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ہیچ ٹائم کرو یا اپنے قریبی ڈیٹیل کے پاس جاؤ پاکستان کے بیسٹ 4G نیتورک یو فون 4G کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو جب جیز کی ویکلی کبشاپ پلس آفر سٹار 407 ہیچ ملانے پر صرف ایک سو نبیل پر کے لون میں ایک ہزار جیز منٹس اور سمس اور ساٹھ آفنیت منٹس ملیں گے تو جب کون رہے گا جیز سوپر فوجی پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن انٹرنیٹ کے منفی پیلوں سے متعلق اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل بڑی پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے توہین رسالت اور نفرہ تمیز تکاریر کا معاملہ انتہائی حساس اور سنگین جرم ہے پاکستان کے آئین اور پاکستان پینل کورٹ کے متعلقہ سیکشن میں ایسے جرائم اور ان کی سزائیں واضح طور پر موجود ہیں ضروری ہے کہ سارفین خاص طور پر ہمارے نوجوان اساتذہ والدین اور سرپرستوں کو غیر قانونی مواد اپلوڈ اور شیئر کرنے کی قانونی نتائج کے بارے میں بھی معلومات ہو اگر کوئی شخص غیر قانونی مواد جیسے کہ توہین رسالت اور نفرہ تمیز تکاریر میں ملوث فائل جائے تو اس کی اطلاع ایف آئی اے کے سائبر پرائم ونگو کریں غیر قانونی مواد گلوڈ کرنے کے لیے پی ٹی کو اس لنک پر یا پی ٹی سی ایم ایس موبائل آپ کے ذریعے رپورٹ کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کا کوئی اپنا غیر قانونی مواد شیئر کرتے ہوئے سائبر پرائم میں ملابس ہو اگر نہیں تو پھر پریشانی سے بچھ لیں اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کریں مفات عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف اہ اہم پہ ایک بک میں شکتے ہیں ایف ایم ہدیر فائس ایف این دورام ہائیان چش لائیں شکتے ہیں آئی بیٹ خاطب رہے ہیں نہیںแглиے ہیں مغادت nhiều啦 یا کوئی کم کھولا کٹ兒 سے یاد اگنے زیادہ JA کھولی مماری ندر اوڈ ہر متی کر قائم اس مشکل رانے جو تک ٹرافک خوالی ہیں اگر اس Region istبت و بدور آئیں آتی ہے خوال کہ اللہ تعاری Memory پوستانے آئے ماں ادارا شنگ کہ شر راتے یہ یاد بگا؟ جیسے دیاں پیدر و آئیں گے جی جناب اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان بہت دنوں کے بعد چونکہ میں یہاں پر آیا ہوں تو میں ستر بھائی سے پوچھا تھا کہ تیلفن لائف کال کا کیا سلسلہ ہے پورے سال سال میں ایف ایف پر آئے کرتا ہوں تو وہ مجھے بتا رہی سے بہت حال ستر بھائی کے ساتھ ہم بڑا ٹائم ہو رہا ہے فن اٹھانوے سے لے کر اور پھر اکتبیل سفر ہے ہمارا نبی منصاری کے ساتھ اور ستر بھائی کے ساتھ تو ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ ایک سو یہ نمبر ہے ہمارے سٹوڈیو کا شاید کال تھو رو ہو لیکن ابھی نہیں ساڑھے دس بجے کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے اچھے جتنے دو سب آپ مجھے فیس بک پر میسیج بھیج رہے ہیں مازد کے ساتھ چونکہ میری جو فیس بک پڑھنے والی جو سکرین ہے وہ کافی آہ وہ آج آف ہے اور موبائل جس پہ لائیو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کافی دور ہے تو میں آپ کے پیغامات پڑھنے سے تحصیر ہوں لیکن بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے آپ کو اس میں آپ کے دین ایمان میں آپ کی صحت اور سلامتی میں برکت عطا فرمائے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ میرے لیے ان عظیم لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ ہم پچھلے بیس سال سے کر رہے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بابرکت پروگرام کو یا اس بابرکت گروفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جائے میں کبھی بھی اتنا زیادہ فیس بک پر لائیو بغیر نہیں آتماماسی بائیوزن پروگراموں کے تو بہت سارے طریقے ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے زیادہ زیادہ شیئر کرائے جا سکتا ہے گروپوں میں یا دوستوں کو یا جس طریقے سے بھی بارہ فضائل اہل بیت میں سب سے پہلے تذکرہ ہم کریں گے حضرت امیر المومنین حضرت علی کرمالہ وجل کریم کا آپ سے میں نے کہا ہے آپ کی کال نہ کریں مجھے ساڑھے دس بجے کے بعد آپ سے آپ کی کال جائے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے اگر لائیب تر ہو گئی تو حضرت علی کرمالہ وجل کریم کے فضائل میں یہ ہے کہ رحمت اللہ عالمین حبیب کبریہ آخر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں اور جس کا میں مولا دوست ہوں علی بھی اس کے مولا یعنی کے دوست ہیں اور جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور علی میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چچا حضرت حمزہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آپ کا جو نام و نصب بیان کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا نام بارک علی ابو الحسن اور ابو تراب آپ کی کنیت حیدر آپ کا لقب آپ کی آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا نام ابو طالب اور والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا والد صاحب نے یعنی کہ حضرت ابو طالب نے آپ کا نام یزید رکھا تھا اور والدہ نے حیدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے آپ کا نام علی رکھا تو آج شاید بہت سے لوگ اس نام کو جو ان کے والد کی طرف سے رکھا گیا تھا لینا بھی پسند نہیں کرتے اور آپ حضرت علی کے نام سے ہی تمام عالم میں مقبول اور مشہور ہیں اسی نام سے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نجمت طرفین حاشمی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچازات بھائی تھے اور آپ کی بلادت باسعادت خان کعبہ کے اندر ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اعلان نبوت میں سب سے پہلے جو بچوں میں ایمان لائے تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تھے جن کی عمر مختلف روایات میں کہیں سات کہیں دس اور کہیں گیارہ سال بتائی جاتی ہے اور اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آہ چونکہ نبی کریم اس وقت حضرت ابو طالب کے گھر آہ قیام پذیر تھے تو حضرت علی کا براہ راز تعلق جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا تو بطور بڑے بھائی ہونے کے ناتے جو آپ کی پروریش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زیر سایاں رہی ہے حتیٰ کہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کہ آپ عمر مبارک میں تقریبا ستائیس یا تیس یا پھر انتیس سال چھوٹے رہے ہوں گے بہت ساری قرآنی آیات ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتی ہیں اور ان کی فضیلت کو بڑا واضح کرتی ہیں سورہ شجدہ کی آیت نمبر اٹھارہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جو بے حکم ہے یعنی کہ بے ایمان ہے یہ برابر نہیں ہے یہ آیت مبارک کا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کربلا وجل کریم کے حق میں ناصل ہوئی اور اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ جب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن اقبا بن ابی موید کسی بات پر جھگڑا کر رہا تھا تو دوران گفتگو وہ بتہذیبی میں آپ سے کہنے لگا کہ خاموش جاؤں تم آگے ہو میں بوڑا ہوں لیکن میں بہت زیادہ زبان دراست ہوں میرے نوک سنان تم سے زیادہ تیز ہیں اور میں تم سے زیادہ بہادر ہوں اور میں بڑا جتھے دار ہوں حضرت علی مرتضی کربلا وجل کریم نے فرمایا کہ چپ تو فاسق ہے مراد یہ تھی کہ تو یہ جن باتوں پر ناص کرتا ہے انسان کے لیے ان باتوں میں کوئی قابل مدہ بات نہیں ہے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے انسان کا فضل اور کرم یا اس کا بڑاپن اس کی فضیلت ایمان اور تقوی میں ہے اور جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہائی درجے کا ظلیل ہے اور کبھی بھی کافر مومن کے پرابر نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کربلا وجل کریم کی تصدیق میں پھر یہ آیت مبارکہ یعنی سورہ حجر کی آیت نمبر سینتالیس اس کا نزول ہوا اور جس میں فرمایا گیا کہ اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کنے تھے سب نکال باہر کیے اور یہ سب آپس میں بھائی ہیں اور اگلے جہاں میں بھی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے قرآن حکیم کی یہ واضح آیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ستاروں کے لیے ہیں جن کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اشاد مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں جس کی چاہو تقلیت کرو فلا پاجراؤں گے یہ ہے مقام ان تمام صحابہ کا اور یہ ہے تعلق ان تمام صحاب کا آپس میں تو اس کی تشریح یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ رب تعالی کا یہ کہنا کہ ہم نے دنیا میں اور آخرت میں ان مقدس پاکباس ہستیوں کو ان نفوس کو حسد اناد اور اداوت جیسی مولک اور بری خسلتوں سے پاک کر دینا ہے یہ دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے یعنی کہ ہمارے آپس کے سینوں میں کوئی انعاد کوئی اداوت کوئی بغض اور حسد موجود نہیں ہے اور اسے نکال باہر کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام صحابہ آپس میں خالص محبت رکھنے والے ہیں حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گزاری کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹا سا کمچھا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہو پھر اس ایمانہ فروض مفتوں کو جاری رکھیں گے سائن چیک سٹاک کریں ہم سے سٹاک کریں ہم سے